تیرمی صدی کا جب آغاز ہوا تو دنیا میں مجموعی طور پر مسلم امہ ایک نازک ترین دور سے گزر رہی تھی اسی دور میں ترکی کا ایک خانہ بدوش قبیلہ جس کا نام کائی قبیلہ ہے جو ایک طرف بیرے موسموں کے نشانے پر ہے اور دوسری جنب منگولوں اور سلیبیوں کے نشانے پر چرواؤں کا یہ خانہ بدوش قبیلہ جو جاڑے کے بیرے موسم میں قید سے بچنے کے لیے علب کے امیر سے زرخیص چراغہ میں قیام پذیر ہونے کی صرف اجازت مانگ رہا ہوتا ہے آگے چل کر ایک عظیم سلطنت کی بنیاد رکھ دیتا ہے جو آٹھ سو سال تک قائم رہتی ہے آئیں اس کائی قبیلے کے مرکزی کردار ارتغل غازی کی داستان کی طرف چلتے ہیں تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو اگر اچھی لگے تو لائک ضرور کیجئے ارتغل غازی کا خاندان وسط ایشیا یعنی سنٹرل ایشیا سے یہاں آیا تھا اور ان کے جدہ امجد عوز خان تھے عوز خان کے بارہ بیٹے تھے جن سے بارہ قبیلے بنے اور ان میں سے ہی ایک قبیلے کا نام کائی قبیلہ تھا جس سے ارتغل غازی کا تعلق تھا ارتغل غازی کے والد کا نام سلمان شاہ تھا ارتغل غازی کے تین اور بھائی تھے جن کے نام سنگر تکن گندوگدو اور دندار ہیں آپ کی والدہ کا نام ہائمہ خاتون تھا ارتغل غازی کا قبیلہ سب سے پہلے وسط ایشیا سے ایران اور پھر ایران سے اناتولیا آیا تھا منگولوں کی یلغار سے نبٹنے کے لیے جہاں سلطان علاو دین جو سلجوک سلطنت کا سلطان تھے اور یہ سلجوک ترک سلطنت سلطان علا پرسلان نے دس سو اکتر عصوی میں قائم کی تھی اور اسی سلطنت کے آگے جا کے علاو دین سلطان بنے تھے ارتغل غازی اپنے باپ سلمان شاہ کی وفات کے بعد اپنے قبیلے کے سردار بنے اور اپنے قبیلے کو ساتھ لے کر سب سے پہلے اہلت آئے اور پھر بارہ سو بتیس میں حلب کی طرف روانہ ہو گئے یاد رہے کہ حلب میں اس وقت ارتغل غازی وہاں اپنے قبیلے کے لیے ذرخیر زمین میں قیام پذیر ہونے کی اجازت مانگنے جاتے ہیں لیکن وہاں موجود غدار جن میں سیر فیرست ناصر جو الازیز کا رائٹ ہینڈ سمجھا جاتا تھا سلیبیوں سے مل کر سائسیں کرتا ہے تاکہ ارتغل غازی کو زمین نہ مل سکے کیونکہ وہ خود الازیز کی جگہ جانا چاہتا ہے اور وہ اور سلیبی دونوں ہی اپنے مقاصد میں کامیاب ہونے کے لیے نہیں چاہتے کہ ایک جنگجو قبیلہ ان کی سلطنت میں آبسے چنانچہ یہ سب ارتغل غازی کی سمجھ میں آ جاتا ہے اور وہ پھر الازیز کو محل میں موجود گداروں سے نجات دلاتا ہے یہ شیردل مجاہد کئی بار الازیز کے لیے اپنی جان کو خطرے میں ڈالتا ہے بعد میں الازیز اور ارتغل غازی کی دوستی ہو جاتی ہے اس کے بعد ارتغل غازی کی شادی سلطان علاؤدین کی بتیجی حلیمہ سلطان سے ہو جاتی ہے جس سے آپ کے تین بیٹے ہوتے ہیں اور اس شادی کی وجہ سے سلجوکیوں اور آیوبیوں میں دوستی ہو جاتی ہے اسی دوران سلیبیوں کا ایک قلعہ جو حلب کے بالکل قریب تھا ارتغل غازی اس قلعے کو فتح کرتا ہے جس کے بعد ارتغل غازی سلطان علاؤدین کے بہت قریب ہو جاتا ہے اس کے بعد ارتغل غازی کی جنگ منگولوں کے ایک اہم ترین لیڈر نویان سے ہوتی ہے نویان امیر ساد الدین کوبک کے ساتھ مل کر سلطان علیہ الدین کے خلاف سائسیں کر رہا ہوتا ہے یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ ساد الدین کوبک سلطان علیہ الدین کے بہت قریب تھا لیکن کوبک سلطان کی جگہ لینے کے لیے ہر طرح کی سائسیں کرتا تھا اور اس کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ارتغل غازی تھا اور نویان منگول بادشاہ اکتائی خان کی فوج کا سربراہ تھا اور اکتائی خان جنگیز خان کا بیٹا تھا اور اکتائی خان کا بیٹا ہلاکو خان تھا جس نے بغداد کی گلیوں کو اس قدر روندہ تھا کہ بغداد کی گلیاں خون سے بر گئی تھی اور دریائے فرات سرخ ہو گیا تھا نویان کو شکست دینے کے بعد ارتغل غازی اپنے دو بھائیوں کو وہاں چھوڑ کر سب سے چھوٹے بھائی اور قبیلے کو لے کر قسطنطونیہ کے قریب سوگت آتے ہیں وہاں بازنتین اور منگولوں کے ایک اہم قلعے کو فتح کرتے ہیں اور سب ترک قبیلوں کو اسی جگہ گٹھا کرتے ہیں اسی جگہ پر سلطنتی عثمانیہ کی بنیاد رکھی جاتی ہے سلطان علاودین کے بعد ان کے بیٹے غیاس الدین سلطان بن جاتے ہیں اور ان کی ہی بیٹی کے ساتھ ارتغل غازی کے بیٹے عثمان کی شادی ہوتی ہے ایک جنگ میں جب غیاس الدین شہید ہو جاتے ہیں تو عثمان غازی سلطان بن جاتے ہیں اور ان کی نسل سے آگے جا کے سلطان محمد فتح آتے ہیں جنہوں نے 1453 میں جا کے قسطنطونیہ کو فتح کیا تھا اور اسی پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیبی خبر پوری ہوتی ہے اور ارتغل غازی کے اسی بیٹے عثمان کے نام پر عثمانی سلطنت قائم ہوتی ہے جو تقریباً 800 سال تک حکمرانی کرتی ہے اس جنگجہو ارتغل غازی کے پیچھے ایک خاص شخص تھا جس کا نام شیخ میدین ابن العربی تھا شیخ ابن العربی درجنو کتب کے مصنف ہیں اس کے ساتھ آپ نے قرآن پاک کی مایاناز تفسیر بھی لکھی اور علم کی دنیا کے بادشاہ سمجھے جاتے تھے تصوف میں بھی آپ اپنا سانی نہیں رکھتے تھے انہی شیخ ابن العربی نے ارتغل غازی کی ہر جگہ پر رہنمائی کی اور اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ترکی آج کتنا طاقتور ہے تو یہاں پر کلک کریں اور اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کتنا طاقتور ہے تو یہاں پر کلک کریں تو یہاں پاکستان کتنا طاقتور ہے